پانڈو کی بات بتاتے ہیں آپ نے مہابارت سنی ہوگی مہابارت میں جب بھی بات ہوتی یودھ میں تو ایک طرف کتنے کیا دکھاتے ہیں ان کے نام بتائیے یدشتر بھیم ارجن نکل اور دوسری طرف کورو کتنے تھے سو ان کے مکھے تین کے نام یا دو کے نام تھے کون تھے اور دو شاش دو تھے نا مین مکھے ان کے ساتھ بہت بڑے بڑے بہت بڑے بڑے دگز تھے بہت بڑے بڑے دگز کون کون بھیشم پتاما دونا چارے کرپا چارے ہے نا کرن اور آشو تھاما کلیر جن پانڈووں نے جن گروہوں سے پڑھائی پڑھی جن کی جن کی گود میں پلے بڑے جب بھگوان نے انہیں سوکارا تو وہ ان کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے کرشن تھا تو سارے پچڑے تھے یدھ تھے کرشن نہیں تھا تو یدھ کیسا تھا کرشن نے تو جگایا نا اپنا حق لو تو چیک کرنا ہم انہی سے شکشہ لے رہے تھے کنیا دیان بڑا دان جن گروہوں سے نے ہمیں لوکک پڑھائی پڑھائی بھکتی پڑھائی سب کچھ پڑھائیا پرمپرائیں جس شن بھگوان ہمارے جیون میں آیا ہم ان کے اور وہ ہم سے الگ کھڑے ہو یدھی یہی تھا ماں دکھایا پانڈو اور کورو کی لڑائی ارجن کو سب سے بڑا دکھایا شرک کرشن ارجن کو سمجھاتے تھے پر حیرانی والی بات ہے سو کورو میں سے ایک بھی کورو ارجن نے نہیں مارا کس نے مارے سارے ایک بھی کورو بتا دو کس نے مارا دریو دن کس نے مارا جانگ توڑ دی دو شاشن پوری چھاتی پھار دی بھیم نے اٹھانو میں باقی کورو بھی کس نے مارے کورو اور پانڈو کی لڑائی سو کے سو کارو کس نے مار دیئے بھیم نے ارجن نے کیا مارا اپنا ہی ایک بھائی کون تھا کرن اپنا ہی گرو بھیشم کے تاما ملا اپنا ہی دادا اپنا ہی گرو درونا چارے کرپا چارے ان سب کو ارجن نے ہی مارا ٹھیک ہے یودشتر نے بھی کوئی خاص ایسا نہیں مارا نقل سہدیو نے بھی چھوٹے موٹے ہی مارے صرف ساری لڑائی بھیم اور ارجن کی ہے بھیم ہے یوگ اور ارجن ہے گیان ارجن ہے بھاگوان آ کر گیان سکھاتا ہے پل پل ساتھ رہتا ہے سکھاتے سامنے لیکن مار کون رہا ہے بھیم بھیم کے آتھ میں کیا دکھائی گدا کو سادن کے کورس میں کس سے پرتیق دکھایا گیا یوگ یوگ کا ہی تو پرتیق دکھایا گیا سودرشن چکر وشنو کے جب چارہ دکھائے شنک چکر گدا پدم تو گدا کو بتایا یہ یوگ کا ہے تو بھیم نے یوگ تو آپ کو بتاؤں دریو دن اور دشاشن کام اور کرود ہیں اور سو ان کے برہم جتنے بھی بکار ہیں گیان سے ایک بھی نہیں مرتا سبھی بکار کس سے مریں گے اور اگر روج گیان سنتے ہیں اور اس دھوکے میں ہیں کہ ارجن کورو کو مار دے گا تو آپ دھوکے میں ہیں کورو کو کیول اور کیول بھیم ہی مار سکتا ہے دشاشن کو طاقت سے مار سکتا ہے اور دریو دن کو چھل سے مار سکتا کرود کو طاقت سے جیتا جا سکتا ہے جد کر کے اور کام وکار کو چھل سے جیتا جا سکتا ہے یکتی سے کام وکار بل سے نہیں جیتا ہے ادھر پھیکتا پھر چھپک جاتا روز لوگ پرتی کرتے ہیں پویتر رہیں گے ڈرشتی نہیں بھاگے گی اگلے دن پھر اس کا پھر چھپک جاتے مند میں پھاڑ کے پھیکا پھر چھپک پھر وہ کہتا ہے ایک ادھر پھیک نا ایک ادھر پھیک نا سشتہ صحیح ٹھیک صحیح یوگندر پھائی کام کرو بھیم کھانے میں بہت تیز تھا جو مرجی آئے کھاتا رہتا تھا تو یوگ کا مطلب ہے سومان سنکلپ جتنوں مرجی اس کو دیتے رہو اگر کھالی کر دیا اس کو تو بھیم بیچین ہو جاتا ٹھیک ہے ارجن گھان کا مطلب ہے آپ کا practical جیون اور آپ کے مکھ سے نکلے گئے بچن کرن کا مطلب ہے سنی سنائی باتیں کرن کان سنی سنائی باتوں کو کئی یوگی بھی بھڑک جاتے ہیں ہم نے دیکھا سنی سنائی باتوں کو گھان ہی مار سکتا ہے اپنے ہی پانڈو کو بھکتی پرانے نیم اصول نہیں اتنا تو ہونا چاہیے تو اس کو گیان ہی مار سکتا ہے تو کرن کو گیان نے ہی مار تھا اس پہ آپ کبھی چنت کرنا کرن کیا چھے بھی شمپ پتامہ پرمپراؤں کو بھی شمپ پتامہ کہتے ہیں جو امر ہیں جن کو امر تب کا وردان ہے یہ تو پرمپرہ سے چلا رہا مرے گا نہیں اتنے بان مارے تب بھی وہ مر نہیں رہا گیان کے آپ نے اتنے بان مار دی لیکن انت سمیں تک بھی آپ کے من میں کئی بار بہم رہتا ہے کئیوں کو بھی بھننے کے بعد بھی بہن رہتا جتنے بھی سنسار کی پرمپرائیں ہیں بیعد میں ابھی بھی دنیا کی پرمپرائیں سب کو پرمپرائیں بھرمہ کماری بہنیں ہی ختم کریں نئی پرمپرائیں بنیں گی بھی بھی مردیو کے بعد گنگا پتر بولا وہ بھی گنگا مطر پتلا پرمپرائیں ایک بھی دوشیت نہیں ہے لیکن کھڑی کس کی طرف ہوئی ہے اب کھڑی کس کی طرف ہوئی ہے بھگوان کے اگینسٹ جو بھی بھگوان کے اور یگے کے اگینسٹ کھڑا ہے مارا جائے گا چاہے وہ صحیح ہے گلت ہے یہ یاد رکھنا کرن کی ویلیوز کرن کی سمجھ ان پانچوں پاندگوں سے زیادہ تھی لیکن مارا گیا اگر وہ صحیح ہوتا تو کرشن اسے بچا لیتا آنچ نہیں آنے دیتا اگر بھگوان نے اس کو مارا ہے اور مروایا ہے گلت طریقے سے دکھاتے ہیں گلت طریقے سے انسان کو تھوڑا مارا کرن کا مطلب ہمارے خوکلے ڈھکوس اچھلے اصول کانوالے اور کٹر ہمارے سنسکار سونے کے اس کا وہ کبچ تھا بھیدتا ہی نہیں تھا کوئی یکتی سے کبچ بھی اکھاڑ لیا اس کا کرشن نے اور کبچ کس کا دیا ہوا تھا اند کس کا سورے کا تھا سورے کا تھا نا ٹھیک ہے تو وہ کبچ بھی اکھاڑ دیا اسی کا دیا تو ساری دروڑا چارے جو گروہ ہیں کئیوں نے گروہ کی یہ کئی پڑھائی سیکھی سب سیکھی بھاگوان نے آکے کہا جو کچھ سنا ہیں سب بیکار ہیں ایک مرلی میں بولا تھا ایک تو بھوسہ ہوتا ہے جس کو بھینس اور گائیں کھا لیتی ہے ایک یہ بھوسہ ہے جس کو کیبل اور کیبل جلایا جا سکتے سوچو اگر ہم کسی کو بتائیں تو لوگ لڑنے کو آ جائیں جگدیش بھائی بتاتے تھے کہ یہ جو نے پڑا ہے یہ سب بھوسہ ہے جگدیش بھائی بولے میری آنکھیں ایسے کہہ رہے ایک تو بھوسہ وہ ہوتا ہے جو گائیں بھہس کو ڈالتے وہ کھا تو لیتی ہے یہ وہ بھی نہیں ہے کتنا بڑی طاقت چاہیے ادھر آنے کے لیے کرن کو لگ رہا تھا کہ یہ پانڈ گلت کر رہے یہ اصول گلت ہے ہمارے یہاں بھی کچھ کرن ہے جو بیٹھے ہیں جو مدوبن جائیں جو ادھر آئیں گے نہیں ایسا نہیں ہونا چھئے یہ مدوبن میں بھی ایسا ہوتا ہے پیسے کی ویلی ہے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے اب یہ کیسے بھائی بات کرتے ہیں یہ سب چلتے پھرتے کرن ہیں ان سے بچ کے رہیے نہیں تو بھاگوان کے دوارہ مارے جاؤگے آپ کا رت کا پہیا کسی ایسی جگہ پھسے گا نکل نہیں پاؤگے کہلاؤگے پانڈوی کنتی پتریوں پیدا ویسے ہی ہوئے وہ بھگوان کے گھر وہ ہی پانڈو ہے جو جو جان کو چھوڑ کر بھاگے اور اب ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ بھگوان شنکر پارٹی میں آتا ہے بھگوان وہ آتا ہے سارے کے سارے کرن ہیں اتنے بڑے بڑے مہارت ہی سب مارے جائیں گے کیونکہ کس کے خلاف کرے ہیں یگی کے خلاف ایک بہت بڑا ایس افیسر اتنا یگی میں سیوہ کری اس نے اور کسی بات پہ اسے اندر کی بات بری لگی یگی کی اور وہ سڑک پر بیٹھ گیا آبو روڑ میں باہر دھرنے میں جیسے وہ باہر بیٹھا تو میرے من میں شروع سے ودروہی ٹائپ کا ہوں مجھے لگا میں جا کے پوچھو کیا بات ہے اکدم بدھی میں اندر آئی اکدم سنکل پایا کرن ہے یہ چائے سو گنا سچ ہو لیکن کھڑا میرے بابا کے بولو اس میں اندھے ہو جاؤ جو میرے اس کے خلاف ہے مارا اس نے پانڈو کو جتانا ہے ہر حالت میں چاہے وہ یگے ہیں یا کرن نے تیر مارا تھا ساپ والا سیدھا جانا تھا اس کے ماتھے پہ لگنا تھا ہر جن کرشن کی طاقت دکھائی یادگار میں اس نے جور لگایا رتھ کے پئیے کو جور لگایا ایک فٹ رتھ نیچے دب گیا اور وہ اوپر سے نکل گیا تو گیان سکھاتا ہے جب بھی کوئی سیدھا وار کرو جھک جاؤ اس کے ساہے اٹیک اور جب جب گھروں میں بحث ہوئی دنیا میں بحث ہوئی آپ نے کیا کرا بس ایسے ہی بیٹھے رہے وہ درہ در تیر مار رہے آپ بیٹھے رہے وہ بال میں بولتے ہیں یہ تو بولتی نہیں کچھ کیونکہ وہ تیر تو سیدھا جائے گا مڑے تو ہے جیسے آپ نے گردن اوچی کری گردن ساپو کا راجہ اس کے تیر پر بیٹھا تھا اس نے کہا ایک بار تیرا ساتھ دوں گا بھاگوان بھی آگے آجائے وہ بھی ختم ہو جائے گا ایسا اس نے بھاگوان کس کے آگے آتا ہے اس نے رت ہی نیچے کر دی تو رت کا مطلب نیچے کر دیا لے بھئی بولتا رہے ایک کیچک تھا کیچک کو مارا اس کی گندی اور ورطی درشتی گندی تھی کس نے مارا بھی کس نے مارا کیا بن کے مارا دروتی بن کے اس کے آگے اس تری بن کے بیٹھ گیا مارا نا تو ہماری ورطی اور درشتی ید تو اندر ہی ہے نا سارے ہم میری گندی درشتی اور ورطی کو کون مارے گا میرا بھیم میرا بھیم کیا یوگ گیان نہیں مارے گا اور چھپ کے مارے گا اندھیرے میں اندھیرے کا مطلب جب آپ اکیلے بیٹھے ہیں یوگ میں ایکانت میں تو مارے ایکانت میں تو مارا دریودن بھی ایکانت میں مارا گیا تھا ید میں نہیں مارا گیا کہا مارا ندی کے کنارے چھپ کے اور بیٹھ گیا تھا وہ تو آپ کا کام میرا کام چھپ کر بیٹھ گیا ہے دس سال تک دھوکے میں جیت لیا انت میں انش اور بنش کو بابا نکل وات آنے دیں ید کر مار گئی دریودن کے ساتھ دکت تھی اس کو گاندھاری نے اس کو دیکھنے کا پریاس کیا کرشن نے کہا ڈھک دے یہاں یہ پرتیق ہے کہ اگر دریودن ہوگا تو ہم اپنے اس مات پتہ سے کچھ باتیں چھپا لیں گے جو چھپائیں گے وہیں مارے جائیں گے وہی مارا حصہ کمجور ہو جائے گا تو اس یگے پتہ سے کچھ بھی نہ چھپاؤ یہ مہابارت بتاتی ہے اس نے وہی حصہ چھپایا اور وہیں سے مارا گیا سب کچھ بتا دو اس میں کیسی شرم اس میں کیسی شرم اس میں کیسی شرم نہیں تو بھولانات آ کر یہ گیان میں آنے سے پہلے کبھی میں بھگوار گیتہ پڑھتا تھا میں سوتا تھا پانی پلانے والا ہی بن جاتا وہ مشک نہیں ڈالتے وہ کرشن جب ارجن کو سنا رہا تھا تو کبھی دیکھ ہی لیتا بھئی ایسا جب میرے پتا جی میرے کو بولا کرتے تھے میں سنا تھا مرے بن ہوتا تھا اس سمیں آتا اور جب میرے کو وشواس ہو گیا یہ ماں بھارت کال چل رہا بھگوان ساکشات سنا رہے گیتہ کا گیان تو لگا آرہ تو پانی پلانے والا سوچے بیٹھا تیرے کو تو رت پہ بٹھا دیا کیا بھاگ گئے نہیں تو یہ تھا ماں بھارت پانڈو کی کبھی بھی کورو سے لڑائی نہیں ہوئی کورو ہی آپس میں لڑے کورو ہی بابا نے بتایا بابا نے ویسے تو بتایا سارے یہ دنیا کے کورو جو بھی ہے بچھو ٹنڈن پانڈو کبھی بھی نہیں لڑتے تو آپ اس پرانگن میں بیٹھ کر اگر کسی سے بھی مت بید ہے تو چیک کرنا پانڈو نہیں کیا ہے کیونکہ پانڈو کبھی بھی نہیں پانچ پانڈو بولتے ہیں آج بھی دنیا میں کوئی پانچ لوگ ایک کا ہو نا تو بولتے ہیں پانڈو ہے پانڈو پانچ کبھی بھی مت بھی دکھا پانڈو میں ایک نے کہا اور یدشتر کا مطلب ہے میری عوستہ میری عوستہ یدشتر ید میں ستھر رہے کس کا بیٹا تھا دھرم راج لڑے ارجن اور بھی سنگھ آسن کس کو دیا یدشتر کو دیا نا گیان اور یوگ کے بل پر وہ دھارنہ اور سیوہ ہے نکل اور سہدیب دھارنہ اور سیوہ ہے آپ کی عوستہ بنے گی سہدیب مطلب سیوہ نکل کا مطلب دھارنہ نکل کر کے تو دھارنہ ہوتا نا سب کچھ تو یدشتر مطلب آپ کی عوستہ ید میں ستھر تب ہی بنے گی عوستہ بابا بولتا نا عوستہ عوستہ یہ دیکھنا عوستہ بہت کال کی ستھتی تھوڑی سمجھ کی جیسے آج میری ستھتی ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کلیر ہو گیا تو جو جو دکھایا اور شریف کرشن نے کیا کیا کس کس کو مارا مہا گارت میں بھیشم پتامہ کو ڈر آیا مارا نہیں تو ساری پرمپرائیں بھگوان خود توڑے گا اور پرمپرائیں جھک کر کہیں گی دادیوں آپ ہی صحیح ہیں اور سمیں کا چکر بھگوان نے سمیں کا چکر ہی تو اٹھایا ہے ہاتھ میں انہوں نے سوچا رت کا پہیا اٹھا بھگوان نے سمیں کا چکر اٹھا کے تیج کر دیا جیسے تیج ہوئی دنیا اور سب وہ بھشم پتامہ نیچے قدموں پہ جھکا پڑا یہ ساری پرمپرائیں دھیرے دھیرے آپ کے پاس لوگ آکے کہہ رہے ہیں ہم بھکتی کرتے ہیں تھک گئے ہیں پراپتی نہیں ہو رہی ہیں لوگ پرمپرائوں سے تھک رہے ہیں شادیہ نہیں کر رہے ہیں ویسے رہ رہے ہیں پرمپرائوں سے تھک رہے ہیں پرمپرائیں ٹوٹ رہی ہیں بانوں کی شیعہ پر بھیشم پتامہ کھڑا ہو چکا پران چھوٹ رہے ہیں پہلے مارا پرستی وش پھر تیر مار کر گنگا اس کے موں میں ڈالی مطلب پرمپرائوں کو بھی پنر جیویت کر کے ستیو کی پرمپرائیں ستھاپید ہوں گی وہ ڈھائی جار سال تک چلیں گے اگر ایسے سات دن تک سناتے رہے مہابارت کو تو پورا سنے گا لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ یہ سوچنا میرے اندر کی برائی بھیم ہی مار سکتا ہے اور بھیم کیا ہے کیا ہے دنیا کا سامنا گیان ہی کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا دونوں چیز سات رکھ اور عوستہ یدشتر کلیر ہوگی ٹھیک ہے اب یوگ کی طرح بڑھ چھے چونتیس ہوگی نا کسی نے اور کچھ پوچھنا کوششن یا ویسا تو پوچھ سکتے ہیں مہابارت اور اس سے سامنے پوچھنا ہے دریوذن کا بھئی ایسا ہے کہ ہم اب تک جس ویدی سے مار رہے تھے جس ویدی سے کام کو مار نے کا پریاس کر رہے تھے اس ویدی میں دیکھ کرتا ہے بھگوان کی طرف دیکھو بھگوان اشارہ کرتا ہے ایس اور ایس ہے وہ اشارہ کرتا ہے اس سے نیچے مار نا اب ہی تک ہم جس ویدی سے کام کو جیتنے کا پریاس کر رہے تھے اگر وہ نہیں جیتا جارہا تو اس کے اشاروں کو سمجھیں اور ان کے اشاروں کو پریکٹیکل میں لائیں اور آپ نوٹ کریں گے کام ویدائی لے جائے گا وہ آپ دیکھیں اب اکتشارے آتے ہیں مرلی آتی ہے اشارہ وہیں سے ملے گا یہ میں نے بھی اپنے میں کمی دیکھی کہ دنیا کی پرابلم کو سلجانے کے لیے ابھی بھی اپنی بدھی چلاتے ہیں اور اس میں میں ابھی بہت کچھا ہوں دنیا کی پرابلم کو سلجانے کے لیے دو بدھی اور برہمنوں کے طریقے سے سلجانا چاہیے میں نے دو تین بھائی بینوں سے سیکھا ایک ماتا تھی اس کو کوئی دکت ہوئی اس کے مکان پہ کوئی بات آئی انہوں نے بہت سمئے بعد میرے سے ڈسکس کر میں نے انہیں کہ میں آؤں گا انہوں کہ بلکل ہی آنا بہت چار پانچ سال پہلے کی بات چار پانچ دس پندرہ سال پہلے دس پندرہ سے بھی جاتا بیس سال پہلے نانا میں نے بابا کو کہا ہوا ہے اور بڑے پیار سے یکتی سے انہوں نے انہوں کہا وہ جو بلکل ان کے لئے میری بدھی کہہ رہی تھی کہ اور وہ چلے گئے تو مجھے لگا بابا کی بدھی الگ ہے آج بھی مرلی میں کہنا ہے کہ ہماری جیت یا ہار جو ہے کسی مرلی میں ایک پوائنٹ آیا تھا تو ہم پرکشاوں سے پرکشا تو پار ہوگی لیکن ہم کٹلکا سے جیتے ہیں دنیاوی طریقے سے یا بابا کے طریقے سے جیتے ہیں بابا کے طریقے سے جیتے گے تو ہم میں وہ سنسکار آنے والی دنیا کا بھرے گا کٹیلتا کے طریقے سے اور دنیا کے طریقے سے جیتے گے تو ہم میں وہ سنسکار یہیں والا اور پکہ ہوگا کام تو ہو گیا کام تو وہ دھیان دائیں تو میں اس لئے کہ ہم تو ماتوں سے سیکھ لیتے ہیں بھائیوں سے بھی سیکھا بڑوں سے ان کے جب کئی بار اپنے انبھو لے کے آتے تو ہمیں لگتا ہے کہ کتنا بابا ان کو پیار کرتا اور کتنا بابا کا یہ دھیان لگتی ہے ٹھیک ہے نا تو جس ویدی سے ہر دنیا تو یہ سوچے گے نا پھاڑ کے ایسے پھیکنا ہے اس نے کہ ایسے پھیکنا ہے اب تک جو ویدی دنیا سمجھتی ہے اس طریقے سے نہیں بھگوان کی ویدی سے اس طریقے سے اور چھل سے سب سے بڑا چھل بھگوان نے ایک طریقہ بتایا کی کی تو وہ چھلی تو ہے اصل میں ہم تھوڑا بن گئے ہیں ایسے چھلی تو بتایا اس نے کہ آپس میں درشتی ورطی میں کیا سمجھو تو سارے چھل کے طریقے سے تو اس نے ید جیتے ہیں یہ سارے چھلی تو بتا رہا ہے دنیا کہہ رہے چھل رہا جب ہمارے ہاتھ میں ستہ آئے گی اور سب کچھ ہو جائے گا تو پوری دنیا ایک بار کہے گی یہ چیٹنگ ہے بولیں گے لوگ بولیں گے گلت ہے یہ گلت ہے تو اتنا گفت آیا اور ہمارے پاس بیٹھا تھا ہم اپنی وائیب کو گالی دیتے رہے پتہ نہیں تھا تو اس کو کا حصہ ہے سویم بھگوان پڑھا رہا ہے تو اپنے سے پوچھیں بھگوان کی طرف ہوں یا ان کی طرف بھگوان کا سامنا کر رہے سارے پوچھ نہیں تھے دوسری طرف ایک سے بڑھ کر ایک پوچھ نہیں تھے جن کے آگے سری کرشن بھی جھکتا تھا ماتھ ٹیک تھا بھائی ایسے ان کو نمن کر کے بولتے تھے لیکن سب مارے گئے تو سب مارے جائیں گے کیول اور کیول وہ ہی بچے گا جو جس نے اس کا ہاتھ پکڑا ہے وہ ہی بچے گا اور اس یدب مہابارت میں بال باقا نہیں ہوگا کسی پانڈو کا کور سارے ختم دنیا پانڈو میں سے ایک بھی نہیں مرا ان کی سینہ کے دو یا تین لوگ مرے اور ایک بھی نہیں مرے ایک گھٹوت گچ مرے وہ بھی راکش تھا تھا تو راکش ہی گھٹوت ہاں دو ہی مرے اور بھی چیک کرنا پوری دنیا ختم ہوگی اور پانڈو کی طرف پانڈو کی سینہ کی طرف سے کی مرے اور ادھر ختم تو اپنا ابھیمان ابھیمانیو نہیں اور اپنا راکش سنسکار ہو سکتا ہے اس بات سے مرے کوئی سمجھا کہ ابھی بھی گھٹوت گچ کی طرح اس جسے دن رمائن سنائیں یہ بیکے والی ہے دنیا کے حساب سے آپ سنائیں گے تو مہابار گیان کے حساب سے بابا نے سمجھایا ان کو سمجھانے گی رمائن سنائیں گے رام کون ہے سیتا کون ہے لکشمن کون ہے بھرت کون ہے دشرت کون ہے اور میں ہوں ٹھیک ہے تو ابھی ہم یوگ میں بیٹھیں گے یوگ میں ہم ساری من کی ہے آپ کو پہلے کوئی ہے جب ہم یوگ میں بیٹھتے ہیں یوگ کا مطلب یاد یاد کا مطلب feeling بابا نے کئی بر کہا بڑی بڑی مات آئیں کا یوگ زیادہ اچھا لگتا ہے لوجیکلی کی بجائے پیار سے تو پریم بھری بابا سے بات کر تین چیزیں پریم بھری بابا